موسیقی الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے منوچ مرشد لائی ہو نفی اسبات تا پانی ملیا ہر رگیں ہر جائی ہو ہر جا بوٹی مشک مچایا ہر جا بوٹی مشک مچایا جان پھلنگتے آئی ہو مرشد کامل ہر دم جیوے مرشد کامل ہر دم جیوے جین بوٹی لائی ہو حضور نے یہاں اسم اللہ ذات کو چمبے یعنی چمیلی کے پودے سے تشبیح دی ہیں جس کے پھول انسانی چمبے یعنی پنجے کے مشابے پانچ پتیوں سے مرکب ہوتے ہیں انسانی پنجے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اسم اللہ ذات کے این مشابے ہوتا ہے اور چمبے کے پھول کی سفید رنگت اسم اللہ ذات کے سفید انوار سے ملتی جلتی ہے اور اس کی بھینی بھینی خوشبو کی طرح اسم اللہ ذات کے ذکر و فکر اور معرفت کی باطنی خوشبو دلوں اور دماغوں کو موتر اور انبر کرتی ہیں اس لئے حضرت سلطان العارفین نے اسم اللہ ذات کی تشبیح کے لئے اس مبارک بوٹی کو منتخب فرمایا ہے اور اکثر اس مبارک پودے کے پھول پاک اور مقدس بزرگان دین کے مزاروں پر بطور تبرک چڑھائے جاتے ہیں جو ظاہرین کے دلوں اور دماغوں کو مست کرتے ہیں اس بیت میں حضرت سلطان العارفین نے طالب کے دل کو زمین اور اسم اللہ ذات کو تخم اور ذکر نفی اسبات کو پانی اور مرشد کامل کو بیمثل باغبان اور مالی کے متمثل فرمایا ہے اور جب اسم اللہ ذات کا پودا مرشد کامل کی پرورش اور تربیت سے نشنوں ماں پا کر کامل ہو جاتا ہے تو اسم اللہ ذات کے نقوش چمیلی کے پھولوں کی طرح طالب کے تمام عزائے وجودیاں پر بجلی کے کمکموں کی طرح جگمک جگمک کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی باطنی خوشبو قلوب و ارواح کی باطنی فضا میں پھیل جاتی ہے ناظرین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کلام اور کتابیں مفت پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ حضرتسلطانباہو.com کو ضرور ویزٹ کیجئے شکریہ